بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر نظرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچیں انسانی زندگی میں ہم جب کالج میں پڑھتے ہیں یونسٹی میں پڑھتے ہیں یا ہم سوسائیٹی میں موو کرتے ہیں تو لوگوں کو دیکھ کر ہم ان کے بارے میں اپنا ایک تاثر بناتے ہیں کبھی ہمیں وہ کتوں جیسے لگتے ہیں کبھی ہمیں وہ بہت ہی پیارے جانروں جیسے لگتے ہیں کبھی شیروں جیسے لگتے ہیں کبھی پالتو جیسے لگتے ہیں پر اگر کوئی مرد کوئی لڑکا آپ کو اس کتے جیسے لگے جس کی زبان مو سے باہر لٹکی ہوئی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ہلکا ہوا کتہ ہے ہلکایا ہوا کتہ ہے کاٹنے کو دوڑتا ہے سوسائیٹی میں اس کو زہر دے کے مار دیا جاتا ہے کبھی کبھی گولی دے کے بھی مارا جاتا ہے یہ پچھلے دنوں سندھ میں زیادہ تھے تو انہوں نے بہت سارے بچوں کو کاٹا بہت سی بچیوں کو خواتین کو کاٹا اگر یہ زہریلے ہوں تو ظاہر ہے پھر ان کے اندر پاگلپن کے چلے جاتے ہیں اور وہ بھی اتنے ہی کتوں کی طرح کاٹنے لگ جاتے ہیں اسی لیے کچھ چودہ انجیکشن لگتے ہیں ناف میں تب جا کے بچت ہوتی انسان اس کیفیت سے بچتا ہے پر اگر کبھی انسانوں کے اندر بھی اس طرح کی کیفیت آ جائے تو جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں ان کا رکھنا وہاں ان کا رہنا وہاں ان کا قبول کیا جانا انکار ہو جاتا ہے دنیا میں دو تین ملک ایسے ہیں جو پاکستانیوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اب ہم تھوڑی ترمیم کر لیتے ہیں جو پاکستانیوں کے بارے میں اچھی رائے رکھتے تھے ان میں ایک چین ہے اور ہم کہتے ہیں اہنی دوستی ہے اور بڑی ہماری ان سے پکی دوستی ہے ہمالا کی چوٹیوں جیسی دوستی ہے پر ہمارے لوگوں نے وہاں جا کے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے سو ہولے ہولے اس دوستی کی جو بنیادیں تھیں وہ ہلنے لگ گئی ہیں اسی طور پر ایک دوستی ہماری ترکی کے ساتھ تھی ابھی دو دن سے ترکی میں جو شرمناک ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے کیک آٹ پاکستانی سے اتنا شرمناک یہ ترکی والے وہ لوگ ہیں جو آپ سوچئے کہ خلافت مومنٹ سے پاکستانی سے یا یہاں کے مسلمانوں سے محبت کرتے تھے ترکی میں کوئی اٹھارہ ہزار پاکستانی ہیں جن کو اجازت ہے وانہینے کی پڑھنے کی ان میں سے کچھ لڑکے اچھا یہ وہ لڑکے ہیں جو پاکستان میں تھے تو بھی میرا خیال ہے ان کی زبانیں ان کے موں سے باہر لٹکتی رہتی تھی یہ وہ لڑکے ہوتے ہیں جو کولیوں کے باہر لڑکیوں کو یہ وہ جرسٹیوں کے باہر یہ سکولوں کے باہر یہ راہ چل دی بچیوں پہ آوازیں کسنے والے ان کا کوئی نام نہیں ہوتا ان کی ایک ہی شرمناک حرکت ہوتی ہے ان کی پہچان ہوتی ہے یہ شاید اپنی انسانی وجود اپنے رشتوں سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں نہ انہیں کسی کی ماں ماں لگتی ہے نہ انہیں کسی کی بہن بہن لگتی ہے سو نتیجتاً یہ ہر لڑکی کو ایک عورت کے وجود میں دیکھتے ہیں اور انتہائی گھٹیا اور غلیز جو ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا اس میں دیکھتے ہیں یہاں تک چل رہا تھا پاکستان میں یہاں چکے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی سزا ہے نہ آپ شکایت کر پاتے نہ پیچھا کرتے حالانکہ ان کے ساتھ تو لٹرلی ان کو زہر دے کے مارنے والے جو لوگ ہیں یہ سوسائٹی کو غلیز بنا رہے ہیں یہ سوسائٹی کو اس کی بنیادیں ہلا رہے ہیں یہ لوگ جن کی نیتیں گندی جن کے ارادے گندے جن کی نگاہیں گندی جن کے ارادے گندے جن کے کام بھی گندے اب ترکی میں خود مجھے بھی جانے کا موقع ملا ترکی ہم سے 180 ڈگری الگ طرح کی دنیا ہے وہ یورپ کے اندر ہے وہاں کی لڑکیاں سلیولیس کپڑے پہنتی ہیں وہ ان کے ہم شلوارک ویزن نہیں ہیں ان کے ہم برکے نہیں ہیں وہ ٹاپس پہنتی ہیں شارٹس پہنتی ہیں لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک سو برس کی تربیت یا ایک مزاج کا یہ خاصہ ہے کہ کم از کم دو شہروں میں میں نے کئی دن اس بات کو واج کیا کہ چلتی ہوئی لڑکی کو جس میں کپڑے بہت محدود سے پہنے ہوئے ہیں مر کر کتنے لڑکے دیکھتے ہیں بازار میں پلوں پہ سڑکوں پہ ایون جس ہوتل میں میں ٹھیرا ہوا تھا اس کے باہر ایک جو تھا پڈسٹیڈین تھا آواز سے لڑکیاں لڑکے اتر رہے ہوتے تھے چڑھ رہے ہوتے تھے ہمارے ہاں تو ایک منٹ میں آپ اپنا سفر چھوڑ دیتے ہیں مر کے دیکھتے ہیں اس عورت کو اس کے وجود کو بلکل یعنی اتنی کمین اور گھٹیا حرکت کرتے نہیں بازارتے ہیں اب وہاں پاکستانیوں نے یہ کیا کہ ان لڑکیوں کو ان پہ آوازیں کسے ان کی ویڈیوز بنائیں بنا کے نیٹ پہ ڈالیں ٹک ٹاک کیا اور پورے ملک میں ایک نفرت کا سلاب ہے جو پاکستانی لوگوں کے بارے میں آیا ان کی پوری یوت اس وقت پاکستانیوں کو گالیاں نکال رہی ہے کل بی بی سینس پہ ایکسکلوسف سیربین میں پروگرام کیا اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھئے گا اور یاد رکھئے گا آپ کے بیٹے پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر کسی ملک میں جائیں انہیں انسان کے بچے بن کے جانا چاہئے انہیں جانور اور خاص طور پر زبان لٹکا کے موو کرنے والے کتوں جیسا تو بہیویر بالکل اختیار نہیں کرنا چاہئے رب نے ان کو انسان بنایا انسان بھی میں ہوں اخترب باس اور حاضر ہوں ایک نئے آن لائن کورس کے ساتھ یہ کورس لڑکیوں کے لیے بطور خاص ہے ہم لڑکیوں کو زندگی میں کامجاب دیکھنا چاہتے ہیں خاص طور پر شادی کے بعد یہ کورس آن لائن پری میریج کانسلنگ کا کورس ہے اپنی نویت کا پہلا کورس وہ ساری باتیں جو انس کو بتانی چاہیے وہ ساری باتیں جن کا ان کو علم ہونا چاہیے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے اس آدمی کے ساتھ جن سے ان کا نکاح ہوا اس کے ساتھ رابطہ اور گفتگو کیسے ہوگی اور اس خاندان کے ساتھ اور آنے والے دنوں کے بارے میں ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ کم سے کم بیس پہلو ہیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے آپ کی زندگی کو سمود بنائیں گے یہ باتیں ماں کو بتانی چاہیے یہ باتیں گھر کے بڑے لوگوں کو بتانی چاہیے پر نہیں بتاتے وہ جو سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹی نے کالیج پڑھ لی یہ سب جانتی ہے بچیاں نہیں جانتی اور آنے والی زندگی میں بہت تنگ ہوتی ہیں اس کورس کے دس حصے ہیں اور ہر کورس مکمل کرنے پہ ہم آپ کو دیں گے ایک بہت ہی خوبصورت سا سیٹیفکیٹ اپنے میو کو بھی دکھا سکتے ہیں اس آن لائن کورس کو منتخب کرنا بہت آسان اپنا نام ای میل اور وٹس ایم نمبر ہمیں بجوائیے اور نیچے دیئے کے نمبر پہ ایزی پیسہ جا جائز کیش میں فیس جمع کرائیے اور یہ کورس رہے گا آپ کے پاس پورے پچاس گھنٹے صبح کیجئے دوپہر کیجئے شام کیجئے اکیلے میں کیجئے اپنی امہ کے ساتھ کیجئے یہ کورس آپ کی زندگی پر کام آئے گا اور ہم آپ کی دعاوں کا لیں گے حصہ اور یہ زندگی میں آپ کو سولد بھی دے گا عزت بھی دے گا اور آسانی اور آسود بھی دے گا اس کورس کو کرنا مد بھولیے گا اس کورس کو بک کرنے کے لئے ابھی ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے 03329468746 پری میریج کانسلنگ کورس اور اڈوریبل گرل یہ دونوں لازمی کورس ہیں اکٹھے کرنے ہوتے ہیں اشرف المخلوقات اپنی جگہ چھوڑ کے اپنا منصب چھوڑ کے اپنا کام چھوڑ کے آپ وہاں ترکی کے لڑکیوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی لڑکیاں نہیں دیکھتی ہمارے ملک میں کبھی برسوں سے آتھانی ہوا تھا کبھی راہ چلتی لڑکی کسی نے چھوہ ہو کسی نے مر کے دیکھا ہو کسی نے آوازیں کسے ہو اس کے جسم کے بارے میں حیت کے بارے میں یا ایون اس کی ویڈیو بنائی ہو اور اس کے نیچے پھر اپنے کومنٹس کر کے ٹک ٹاک پہ چڑھا دیا ہو تو ظاہر ہے وہاں سے وہ جگہ جو ہمارے لئے عزت کی جگہ تھی وہاں بھی اس کابل ہم کو نہیں چھوڑا آنے والے دنوں میں ترکی یہاں سے جانے والے سب لوگوں کے لئے جو ویزے کی ہے شرائط وہ سخت کر دے گا آپ کے بارے میں ان کے ہاں جو دوستی کا تصور تھا جو وہاں لوگ رہ رہے ہیں ان کے لئے جان عذاب میں آ جائے گی کہ یہ سارے اس نسل کے لوگ ہیں کہ جو نسلی نہیں ہیں بے نسلی لوگ ہیں انہیں نہ اپنی عزت کا پاس ہے نہ کسی اور کی عزت کا پاس ہے ان پڑھائیوں کا ان لکھائیوں کا ان خوبصورت رنگوں کا ان چھے چھے وڈ کے قدوں کا کیا فائدہ وہاں جا کے آپ نوکریاں کرتے ہو منتیں کرتے ہو ترلے کرتے ہو پراہیاں کرتے ہو اور انڈ اف دے دے آپ کمائی کیا کرتے ہو اپنے لئے یہ بے عزتی ملک کیلئے رسوائی کیا خیال ہے آپ کے خاندان کو کل جب یہ تصویریں ملکوں سے نکالے جائیں گے ڈپورٹ کریں گے اور ان کے پاسپورٹوں پہ جب سرخ سٹیمپیں لگیں گی کہ ان پہ پابندی ہے ان ملکوں میں تو کتنی عزت تفضائی ہوگی کچھ چیزوں پہ ہمیں دکھی ہونا چاہیے کچھ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنے آنے والے دنوں میں شکل کو بے شکل ہونے سے بچانے کیلئے سوچنا بھی چاہیے غور بھی کرنا چاہیے اور سر جوڑ کے اس کا حل بھی ڈھونڈنا چاہیے اخترباز کو دیجئے اجازت اسلام